اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں لاب کو سلامت رکھیں آپ کے رسک میں بہت سا اضافہ کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ایک بہت خوبصورت سا نیک ڈیزائن شرٹ میں نے پہلے سے کٹ کر لی ہے اس پر میں تیار کروں گی نیک ڈیزائن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں شرٹ جو آپ نے جس پر بھی اگر آپ نے یہ بنانا ہے اس پر آپ ایک بین کی جیسے ہم کٹنگ کرتے ہیں بین لگانے کے لئے کٹنگ کرتے ہیں वیسی کٹنگ کر لیں ڈھائی انچ چوڑائی لیں گے اور ڈیڑھ انچ میں اس کی لمبائی لے رہی ہوں اور میں تھوڑی سی کرو شیپ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں جیسے ہم نورملی بین لگانے کے لئے کٹنگ کرتے ہیں ایزیٹ ویسے ہی بھکرم پر جو آپ نے گلا تیار کرنا ہے وہ تیار کرنا ہے دو انچ یعنی کہ کھل کے چار انچ ہو جائے گا اور جو لمبائی میں لے رہی ہوں وہ دو انچ نکالنے کے بعد یعنی ساڑھے چینج ہمیں ٹوٹل لیند چاہیے اور اس کے بعد نیچے جو میں کٹ رکھوں گی وہ تقریباً پانچ انچ کا کٹ رکھ رہی ہوں وی شیپ میں نے گلے کی بنائی ہے جو کہ ہم نے بکرم پر کٹ کیا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اگر آپ سردیوں کے لحاظ سے کپڑے بنانا چاہتے ہیں تو ان پر یہ ڈیزائن بہت پیارا لگے گا سردیوں کے لحاظ سے یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے یہ زیادہ پرفیکٹ ہے زیادہ اچھا لگے گا زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ کچھ اس طرح کا یہ ڈیزائن ہے کہ اگر آپ سردیوں میں اس کو پہنتے ہیں تو یہ اچھی لک دے گا آپ کو اور گرم سٹف پر یہ زیادہ پیارا بنے گا بہت ایزی ویم میں بتا رہی ہوں بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں ہمیں چاہیے لوپس کے لیے ڈوریاں اس وجہ سے ہم نے کٹی ہیں ریپ پٹیاں آپ بھی لوپس اس کے ساتھ کے ہی بنائیں اگر کپڑے کے ساتھ کے ہی بنائیں تو زیادہ خوبصورت لگے گا یہ ڈیزائن میں نے بھی کپڑے کے ساتھ کے ہی لوپس تیار کرنے ہیں اس کے لیے میں نے کٹی تھی ریپ پٹی اور اس طرح سے ہم نے بنائی ہے ڈوری اور جو اب ہم اس کے اوپر پہلے اس لوپس لگائیں گے جو ہم نے یہ گلہ تیار کیا تھا اس پر ہم سب سے پہلے لوپس لگائیں گے اس کے لیے آپ بیچ میں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹ کر لیں سائٹ کی جو سلائی ہے وہ لگا لیں جو نارملی گلہ تیار کرنے کے لیے ہم بکرم پر لگاتے ہیں لوپس کی کٹنگ کر لیں جتنے آپ کو لوپس چاہیے یعنی جتنا سائز آپ کو چاہیے آپ اتنی کٹنگ کر لیں ویسے چھوٹا ہی سائز یوز ہوگا بہت بڑے لوپس اچھے نہیں لگیں گے اس طرح سے آپ وی جو ہم نے تیار کیا تھا بکرم پر وہیں سے ہم لوپس لگانا شروع کریں گے عمومن تو لوپس آپ کٹ پہ لگاتے ہیں بٹنز کے لیے لیکن یہ میں اوپر وی سے ہی لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں اسی طرح دوسری طرف سے بھی آپ وی پر لوپس لگانا شروع کریں اور ایک طرف کٹ پہ فل نیچے تک لوپس لے جائیں پلیز ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو نیک ہم نے تیار کیا ہے اس کو آپ اپنے کپڑے پر پیسٹ کر لیں شرٹ پر فروگ پر جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس پر سلائس سے جوڑ لیں جساں نارملی ہم گلہ جوڑتے ہیں اچھے سے اس کی پریسنگ کریں کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ تیار کرتے ہیں تو اس کی پریسنگ کا خاص خیال رکھا کریں اس کی وجہ سے آپ کا ڈریس زیادہ خوبصورت بنتا ہے بیک میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی تھی اور ایک چھوٹا کٹ سمپل طریقے سے بیک پر لگا دیا ہے عام طریقے سے جیسے ہم کٹ ایک تیار کرتے ہیں اس سے میں نے پہلے سے کٹ لگا لیا ہے اس کو اب ہم نے جو بین لگانا ہے اس کا سائز لیں گے میں شرٹ کا سائز لے رہی ہوں آپ نے نیک کا سائز بھی لے لینا ہے یعنی کہ گردن پر انچی سٹیپ رکھ کر آپ نے وہاں سے بھی اپنا سائز لازمی لینا ہے اس کے بعد آپ نے بین کو کٹ کرنا ہے میں نے کٹا ہے بارہ انچ کا بین سمپل ہی رکھ رہی ہوں بہت چوڑا نہیں رکھ رہی آگے سے راؤنڈ بھی نہیں کر رہی چکور بین کٹا ہے میں نے ایک انچ کی اس کی میں نے لمبائی لی ہے یعنی کہ ایک انچ کا ہی بین لیا ہے بہت چوڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے بین ہم نے تیار کر لیا ہے جساں عام طور پر کپڑے پر بین تیار کرتے ہیں اسی طرح سے سمپل اس کا بھی طریقہ ہے عمومن تو فرنٹ سائٹ سے بین جڑنا شروع ہوتا ہے لیکن یہ ہم بیک سے جڑنا شروع کریں گے تاکہ ہمارا بیک کا جو کٹ ہے وہ اوپن رہے اس نیک کو چوکر ڈیزائن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بین ہے یہ نیک پر چوکر کی طرح آتا ہے اس پر آپ پرلز وغیرہ لگا کر یا کوئی بھی لیئرز موتیوں کی لگا کر ایک بہت ہی خوبصورت سا چوکر ڈیزائن بھی تیار کر سکتے ہیں ایک طرف سے بین لگانا شروع کریں گے آدھا لگانے کے بعد پھر ہم دوسری طرف سے اس کی سلائی لگائیں گے اس طرح سے اب آدھا دوسری سائٹ سے ہم لگائیں گے اس کے بعد آپ اس کی دبل سلائی لگا لیں یعنی کہ جو بین کی اوپر سے کر کے سلائی آتی ہے وہ بھی لگ جائے گی بین کو ہم الٹی طرف رکھ کے لگائیں گے اور جو دبل سلائی وہ آئے گی وہ ہماری سیدھی طرف آئے گی ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے نیک ڈیزائن چوکر ڈیزائن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگے گا آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا نیچے میں نے لگائے ہیں موٹی آپ چاہیں تو بٹنز بھی یوز کر سکتے ہیں اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے آئیڈیے کے ساتھ موسیقی